تو ہمارے ساتھ ہے اسنار بھائی اور آپ کا بھائی کا نام کیا ہے بلال بھائی تو یہ دونوں کے دمیان کمپیٹیشن ہے تو ابھی دیکھیں گے کہ دونوں نے پانی کے اندر جانا دیکھنا ہے کہ کتنا ٹائم یہ پانی کے اندر سبائب کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور جو کمپیٹیشن کے لیے دو لڑکیاں وہ تیار ہیں ایک چھوٹا لڑکا ہے اور ایک بڑا لڑکا ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آرہی یہ اللہ کی پہاڑی ہے تو اسی پہاڑی کے اندر سے جو چشمہ ہے وہ لیچے آرہا ہے جو پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہاڑا ہے تو اس سائٹ کے اوپر ہم نے جنا ہے تو ابھی یہاں پہ کچھ دیر ہم رکیں گے اسلام علیکم دوستو کیا آلچال ہے دوستو آج ہم دیں گے آپ کو سپرائز تو میرے ساتھ ہیں مانی بھائی تو آج ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں تو ابھی ہم نے ناشے کا آٹر دیا ہے تو کیا جمعہ تھا آج بھی لیٹ اٹھے ہیں تو ابھی ناشا کریں گے تو ابھی ہم نکلیں گے پوری تو جمعہ ہم وہیں پہ جا کے ادا کریں گے مگایاں نان اور چنے تو ابھی ہم ناشا کریں گے تو ہمارا سفر شروع ہو جائے گا یہ آپ دلاب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پانی ہے یہ ساری مچھلی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں مچھلی بھی یہ کھلکل عجیب طرح گئی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ پہلے ہی یہاں پہ انہوں نے یہ نہانے والا لوگی تنہاتے تھے اب انہوں نے یہاں پہ چار دواری کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چار دواری کر دی ہے یہ جگہ انہوں نے بند کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں موسیقا 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 ہمارے ساتھ ایک اور جو کمپیٹیشن کے لیے دو لڑکیاں وہ تیار ہیں ایک چھوٹا لڑکا ہے اور ایک بڑا لڑکا ہے چھوٹے نام لڑکے کا نام فیصل ہے اور بڑے لڑکے کا نام محمد ہے محمد خان تو ابھی ان دونوں کے دمیان کمپیٹیشن ہے دیکھنے کے پانی کے اندر کون کتنی دیر یعنی کہ سرب کرے گا سرب کرے گا کتنی دیر رہے گا تو فیصل بھائی تو ساتھ بیٹھے ہیں محمد خان تو ان کے دونوں کے درمیان مقابل ہے تو ریڈی ہیں آپ چلو جی یہ پانی کے اندر جائیں گے دیکھنے کتنی دیر سرب کرتے ہیں یہ فیصل بھائی بھی چلے گئے ہیں اور محمد خان بھائی بھی چلے گئے ہیں یہ چھوٹا لڑکا ہے یہ فیصل بھائی ہے اور جو بڑا ہے یہ محمد خان ہے جو محمد خان ہے وہ باہر آگیا ہے تو فیصل بھائی ابھی بھی پانی کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیصل بھائی بھی باہر آگیا ہے تو فیصل بھائی جو وینر ہے جو وین کر گئے ہیں ہم نے زیادہ ٹائم سربائب کیا ہے دو ننے لڑکے اور بھی ہیں ایک سلطان بھائی ہے تو سلطان بھائی ہے ایک اور دوسرے یہ سلی اللہ بھائی ہیں تو ان دونوں کے دمیان کمپیٹیشن آئے یہ دیکھتے ہیں کتنی دیر پانی کے اندر رہتے ہیں چلو سلطان بھائی سمیلہ بھائی تیار ہو آپ یہ سلطان بھائی ہے سمیلہ بھائی یہ سلطان بھائی باہر آگیا ہے وہ سمیلہ بھائی اندر جا رہے ہیں ابھی سلطان بھائی پھر اندر چلے گئے ہیں چار لڑکے اور ہیں یہ ان کا دو کا گروپ ہے تو ابھی یہ پانی کے اندر جائیں گے آپ تیار ہو پانی کے اندر جانے کے لیے چلو سابس چلو آپ تیار ہو پانی کے اندر جائیں گے آپ تیار ہو پانی کے اندر جائیں گے تو ابھی اس وقت جو ہم واگ آڈل مجھوود ہیں تو میرے ساتھ ہیں مانی بھئی تو مانی بھئی کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آگے یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے انجوائی اور اکشل کر رہے ہیں یہاں پہ تو پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہاڑا ہے تو اس ہائیڈ کے اوپر ہم نے جنا ہے تو ابھی یہاں پہ کچھ دیر ہم رکیں گے کیونکہ ابھی دوپ کافی زیادہ ہے تو جس کی ویسے ہائیڈ کے اوپر جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ گرمی بھی ہے تو ابھی تھوڑا موسم تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ سورج ابھی اکروب ہونے کا ٹائم اثر کا ٹائم شروع ہو گیا تو تھنڈا ہوئے گا ٹائم تو پھر اس حساب سے ہم اوپر جائیں گے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا موگلیا واہ گارڈن کا یہ سارا ہاتھ ہے یہ چار دواری ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس سارے دواری ہوئی ہے پیچھے تو یہ ان کا یہ لاس یہاں پہ یہ گیٹ ہے تو یہ سیڈھیوں پر جا رہی ہیں ہم بھی جاتے ہیں اوپر جا کے دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھتے ہیں میں آپ کو یہ اندر والی سائیڈ ویزٹ کراتا ہوں یہ دیکھتے ہیں یہ کافی پرانی ہے یہ ان کے دور کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری تو یہ انٹرس ہے ہم کی یہ چھوٹے دروازے بنے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ جو مین گیٹ ہے ان کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری یہ کافی بچیدہ ہوگی یہ پرانی ہے دیکھیں یہ ساری انٹے لگی ہیں گیٹوں کے ساتھ یہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ان کا ہے یہ لاس یہاں پر یہ گیٹ ہے تو یہاں سے آگئی یہ پانی جو ان کا جو چشمے کا پانی ہے جو لاس ٹیمی چشمہ ہے تو یہ پانی ان کا پھر یہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو آگئے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انہوں نے پھر بعد میں جو چار دواری کی ہوئی ہے ابھی میں اوپر جا رہا ہوں یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ان کی یہ پرانے ترج کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اس وقت کی اس دور کی سیڑھیاں یہ دیکھیں آپ کہ اتنا ٹائم اتنا وزنک باوجود یہ دیکھیں ابھی بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیڑھیاں بھی اس کی چھات جو کافی یہ دیکھیں چھات اس کی کافی مضبوط ہے یہ باہد میں انہوں نے اس کے اوپر پر سیمٹ وغیرہ کروایا تھا چیزی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تشیرہ اگرہ بناتے ہیں تو یہ سارا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری چار دواری ہے اس کی مغی اوہ گارڈن کی یہ ساری بانڈری وال ہے اس سیڑ پر دوسری سیڑ سوی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں آپ دوسری سیڑ کی یہ بانڈری وال ہے اور یہ کے بعد میں انہوں نے یہ دیوار نہیں کرائی تھی یہ والی دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں بہرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی یہ اللہ کی پہاڑی ہے تو اسی پہاڑی کے اندر سے جو چشمہ ہے وہ لینچے آ رہا ہے جو دیکھتے ہیں آپ پانی جو آپ نے دیکھا ہوگا تو چشمہ کا پانی اسی پہاڑی سے آ رہا ہے لینچے اس مغی اوہ گارڈن میں وہاں سے پھر آگے انہوں نے روپ بنایا ہوا ہے تو جو پانی ہیں وہ پھر آگے مختلف علاقوں میں مختلف جوہوں پر نکل جاتے ہیں دو روٹ بنائے ہیں انہوں نے ایک یہ والا روٹ ہے یہ پانی آگے جا رہا یہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں کی آگے زمینیں آگے گا رہا ہیں مطلب آگے پانی سمال ہوتا ہے دوسرا پانی کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے تو یہ فیلال انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روٹ یہ پانی کا اس سامنے سیدھا تو یہ انہوں نے بند کیا ہے وہ سامنے میں آپ کو زوم کر رکھاتا ہوں وہ دیکھیں وہ سامنے وہاں سے یہ تلاب بنا ہوا ہے تو انہوں نے پانی کا روٹ اس سیدھ پر بھی کھولا ہوا ہے تو جب بھی در ضرورت ہوتی تو اس روٹ میں پانی کھول لیتے ہیں سو میری پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو واہ گارڈ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں نے سارا کچھ بتایا مکمل رٹیل اور مکمل تعرف کروایا ہے تو اس ویڈیو میں مجھے زیادہ تعرف کروانی کی ضرورت نہیں جس میں نے ایک ویلوگ بھی نہ ہونا تھا تو میری ویڈیو کو دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور جن بھائیوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا اور سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل کرو ہوگا